بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گرام مسالہ بھی تھوڑا سا اور آدھی چمچ نمک ہے آدھی چمچ حلدی اور ڈیڑھ چمچ دنگا پوٹا رہے ہیں اور یہ دنگا اور پیاز ادھرک اور ہری مرچ یہ میں مکسی جار میں ڈال کے تو گرینڈ کار لوں گی اس کو اور آلو بھی بوائل کار کے چھیل لیں گی اب یہ جو مسالہ میں اس کو گرینڈ کار لوں گی اس کو گرینڈ کار لوں گی اس طرح سارے آلو میں میں ایش کار لوں گی کہ اس میں کوئی گانٹ ہو اور گوٹلی نہ رہ جائے بھریق پیس لینے ہیں کنڈی ڈینڈے میں ڈال کے پکوڑا سٹک جو کوئی کھائے اس کا بار بار دیل کرے کھانے کو جو آلو کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا اس میں یہ مسالہ سارا ڈال دیا تھا مرچ اور پیاز اس میں یہ باقی بھی سارے مسالے ڈال دوں گی آپ اپنے جائے کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں بیسن مکس کار دوں گی یہ سارا مسالہ میں نے میکس کار لیا ہے اور اچھے سے گول بھی بنا لیا اس کا تو اب میں یہ زیپ والے بیگ میں ڈال دوں گی اس کو یہ سارا میزہ میں نے اس شاپر میں ڈال دیا ہے زیپ والے میں تو اس کو بھی میں ادھر سے کار لوں گی چھوڑا سا سراف آنے گی کینٹی کی مدد سے تو ادھر آئے بھی اس گزا کے لیے جرم کر لیں گی ادھر کچھ لائے جرم ہو رہا ہے اور اس کی مدد سے میں اس میں ڈال دی جاؤں گی ماشاءاللہ سے گولڈن ہو گئے ہیں تو میں ان کو نکال لوں گی اسی طرح یہ سپکیں سے نکال لینے ہیں بنا لینے ہیں یہ آلو کے پٹیٹو چیپ سٹکیں ہیں بچوں اور بڑوں کو بہت سامدھ ہوتی ہیں آلو کی پٹیٹو سٹک بان کے تیار ہو گئی ہے آپ بھی اپنے گھر میں ہے ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سسکرائب اور شیئر کریں اس لئے موسیقی